بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ فیصلہ ہے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے دورہ امریکہ کے دوران واضح طور پر کہہ دیا افواہوں کو بالکل ختم کر دیا کہ وہ کسی قسم کی کوئی تحصیل نہیں لے رہے اور انہوں نے اس عظم کا عادہ کیا کہ وہ 29 نومبر کو اپنی مدت پوری ہونے پر سبک دوش ہو جائیں گے حالات سیاسی حالات تیزی کے ساتھ ایک بگاڑ کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں اور اس میں جو لانگوار چھائے دھرنا ہے امران خان کا اس کا منصوبہ جو حکومت کے پاس رپورٹس پہنچی ہیں کہ امران خان تین طرف سے اسلام آباد کا گراؤ کرنا چاہتا ہے خیبر پختون خواہ سے تو یہ لوگ گوڑڑا کے مقام سے داخل ہونے کی یا ترنول کے مقام سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے نمبر دو یہ جیٹی روڑ کے راستے داخل ہونے کی کوشش کریں گے فیض آباد تک اور نمبر تین موٹروے کے راستے یہ داخل تین اطراف سے یا یہ مری والی جو سائیڈ ہے اس سائیڈ سے بھی لوگ آنا چاہ رہے ہیں ان سے اور یہ تعداد ان کی ویسے تو جو ادارے ہیں انہوں نے کہا جیے لوگ ادارہ سے بیس ہزار ہو سکتے ہیں لیکن حکومت انتظام کر رہی ہے کہ اگر یہ پچاس ہزار بھی ہو گئے تو ان سے نپٹا جائے گا نمبر ون پرارٹی یہ ہوگی کہ ان کو اسلامباد میں ہی داخل نہ ہونے دیا جائے کیونکہ ایسی رپورٹس ہیں کہ یہ لوگ اگر اسلامباد میں داخل ہو گئے تو ان کا منصوبہ ہے کہ سر لنکا کی طرز پر یہاں پر سرکاری امارات کو ٹارکٹ کیا جائے ان پر قبضہ کیا جائے پارلیمنٹ ہاؤس پر قبضہ سپریم کورٹ پر قبضہ الیکشنل کمیشن پر قبضہ عزیزم آفس پر قبضہ ایوان صدر پر قبضہ جہاں پر ان کا اپنا صدر بیٹھا ہوا ہے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں عمران خان یہ کال دے سکتے ہیں احتجاج کی کیونکہ ان کے پاس اب رستہ کوئی نہیں ہے سب راستے سب آپشن عمران خان نے خود ختم کر لیے حکومت سے بات چیت وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اگر وہ بات اندھوں نے کی ہے تو وہ اپنی شرائط منوانا چاہتے ہیں جبکہ اسٹیبلشمنٹ کسی طور پر بھی شرائط میں نہیں آنا چاہتی جس طرح کے آرمی چیف نے کہا کہ فوج نے سیاست سے خود کو دور کر لیا ہے اور فوج سیاست سے دور ہی رہنا چاہتی ہے اس کے بعد کوئی دوسری رائے نہیں ہے تو جب حکومت کے پاس حکالہ سطح کا اجلاس رانہ صنع اللہ کی زیرست دارت ہوا یہ رپورٹس آ گئیں کہ یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہوں نے تمام انٹیلیجنس ایجنسیز لا انفورسمنٹ ایجنسیز پولیس رینجرز سب کو یہ اہداف دے دیئے ہیں کہ ان کو کس طرح روکنا ہے تو اس کا انتظام بھی کیونکہ پچاس سے ساٹھ ہزار کی جو ہے وہ نفری اسلامباد میں تائنات کی جائے گی تاکہ لوگوں کی جانمال کا تحفظ بھی کیا جائے سرکاری امارات ریڈ زون اس کو بچائے جا سکتے کسی طور پر بھی یہ لوگ وہاں پر داخل نہ ہوں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بہت کچھ ہوگا ہو سکتا ہے اس درنے اور احتجاز سے پہلے عمران خان ڈیلے ڈالے گا پنجاب میں اس کی حکومت ہے لیکن یہ دیکھئے کہ اس لانگ مار سے پہلے ہی پرویز لائی ایک نیجی دور پر لندن جا چکے ہیں وہ شاید جان رہا چاہتے ہیں اگر اس دوران لانگ مار شروع ہو گیا پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے پرویز لائی وزیراعلا ہے خود لندن جاگر بیٹ گیا ہے تو وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تو پھر کہے گا جی دیکھیں میں تو لندن آ گیا تھا میرے تو لانگ مار سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بھی ایک تھوری جو ہے وہ چل رہی ہے مونسلائی کی بات کون مانتا ہے وزیراعلا تو وہی ہیں پیشہ کوئی ایک ڈیفیکٹر وزیراعلا کے طور پر تو کام کر رہے ہیں لیکن اصل وزیراعلا تو پھر بھی پرویز لائی ہیں لیکن پیچھے احکامات پھر بھی عمران خان کے چلتے ہیں عمران خان کو امید ہے کہ میرا کوئی لاکھ سے ایک سے پانچ لاکھ تک میں بندہ لاسکتا ہوں اس نے کچھ ٹارگٹ دیئے ہوئے ہیں اس نے یہ عدد دیا ہوا ہے کہ ہر احمد نے چار ہزار اور ہر ایم پی ایک کم از کم دو ہزار بندہ لائے تو ہم یہاں پہ حکومت کو گراہ دیں گی یہ حکومت ہم سے بات چیز پر مجبور ہوگی میں الیکشن کی ڈیٹ لینا چاہتا ہوں اور الیکشن کے نتائج اپنے مرضی سے چاہتا ہوں یہ عمران خان کا منصوب ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں ریاست بڑی طاقتوار ہوتی ہے ریاست کے پاس بڑے وسائل ہوتے ہیں بڑے اکتہارات ہوتے ہیں نوازشیب کو جب نکالا گیا تھا نوازشیب ہی ایک مارچ لے کر ڈیٹی روڈ سے ووڈ کو عزت دو کے نام پر نعرے لگاتا ہوا جا رہا تھا نوازشیب کو بڑی امید تھی کہ کوئی مجھے نکال دیا ہے قوم میرے ساتھ ہو گی لیکن چند ہزار لوگوں کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا اور آخر کارم کا وہ لانگ مارچ رائیوڈ میں جا کر ختم ہو گیا تھا تو امران خان بھی شوق پورا کر لے رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ فوج تک تائنات ہو گی آرٹیکل 245 کے تحت اگر یہ اسلامباد میں داخل ہوتے ہیں تو دوسری بات کی طرف آ جاتے ہیں آرمی چیف امریکہ کے دورے پر ہیں امریکی وزیر دفاع نیشل سکیورٹی روائزر نائب وزیر خارجہ دیگر علاقاب سے ملاقاتوں کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ پاکستانی سفارتخانہ جوہا وشنگٹن میں ایک مذاکرہ میں ایک زہرانے میں وہاں پہ انہوں نے شرکت کی ہے اور اس موقع پر صحافیوں سے غیر عصبی گفتگو بھی انہوں نے کہا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں ایکسٹرنشن لوں میں ریٹائر ہو جاؤں گا جو میری ڈیوڈیٹ بنتی ہے اور وہ دوسری مدد تین سال کی انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ پراسس جو ہے وہ مکمل ہو سکون کے ساتھ اتمنان سے انہوں نے کہا کہ فوج سیاست میں ملوث نہیں ہے سیاست میں ملوث ہونا میں چاہتے ہیں ہم سیاست سے دور ہیں اور فوج کو سیاست سے دور ہی رکھا جائیں پھر انہوں نے معیشت کی بات کی لاغر معیشت جو ہے وہ اس میں سلامتی مستحکم نہیں ہو سکتی کمزور معیشت سے ہم ترقی نہیں کر سکتے اور اس کے لئے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا استحکام دینا ہوگا اچھی باتیں ہیں ظاہر ہیں اب وہ واپس جواب ہے انکو کے کالیے پرسون کی باپسی ہو جائے گی تو اس کے بعد ان کے اربیدائی ملاقاتوں کا سسلہ بھی شروع ہو جائے گا اور نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بھی پروسس جو ہے وہ جلد شروع ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تک خیال رکھیں بہت شکریہ